تو رحمان وہ رب ہے جس کا رحم مبالغے سے زیادہ ہے حدود اور قیود سے نکل نکل کے جاتا ہے اور رحمان وہ رب ہے جس کا رحم اتنا زیادہ اور اتنا عام ہے کہ وہ سب پر رحم کرتا ہے مومنوں پر مسلمانوں پر قافروں پر فاسقوں پر فاجروں پر منافقوں پر دین اور قرآن کے دشمنوں پر بھی رحم کرتا ہے اور دین کی اشاعت کرنے والوں پر بھی رحم کرتا ہے یہ وہ رحمان ہے جو صرف نمازیوں پر نہیں بے نمازیوں پر بھی رحم کرتا ہے زکاة دینے والوں پر صدقات اور خیرات کرنے والوں پر نہیں مانعین زکاة پر بھی رحم کرتا ہے یہ کیا ہے یہ دنیا میں اس کی صفت ہے کیونکہ ہم پیچھے پت کر چکے ہیں پھر دہرا لیجئے کیونکہ دنیا امتحان کا ہے دنیا امتحانگاہ ہے اور ہر امتحانگاہ کا ہر اگزامنیشن ہال کا ایک اصول اور طریقہ ہے کہ امتحانگاہ میں بنیادی ضرورت کی چیزیں سب ہی کو دی جاتی ہیں نالائک شاگردوں کو بھی اور لائک اور اچھی تیاری کر کے آنے بالوں کو بھی کبھی کسی امتحانگاہ میں آپ نے ایسا نہ ہوتا ہوا دیکھا ہوگا نہ ہوگا کہ اچھی کرسی اور میز وہ بچہ جو بہت اچھی تیاری کر کے آیا یا جو پرچہ اچھا حل کر رہا ہے اسے تو کرسی میز سے دے دیا جائے لیکن نالائک بچے کو جو تیاری کر کے نیاز کو کرسی میز سے محروم کر دیا جائے بلکہ این ممکن ہے کہ ایک نالائک سٹوڈنٹ کی کرسی جو ہے وہ پنکھے کے نیچے ہو اور لائک شاگرد کی کرسی جو ہے وہ پنکھے سے دور ہو یہ امتحانگاہ کی اصول ہے تو یہ دنیا امتحانگاہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس امتحانگاہ کے اندر سب ہی کو نعمتوں سے نوازتے اور آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ مال اولاد عزت صحت جسم کے آزا ہوا مٹی پانی رزق خوراک سب کو دیتے کیسے رہا مسلمانوں کو نمازیوں کو نہیں سب کو دی گئے کیونکہ یہ امتحانگاہ ہے یہ دیکھا رہی تو اللہ نے آزمان ہے تو وہ رحمان ہے دنیا میں اس کا رحمام ہے وہ سب پر رحم کرتا ہے اور مبالکے کی حد تک کرتا ہے یہ تو اس کے رحم کی صفت ہے جو دنیا میں ہے قیامت کے دن بھی اس کا رحم مبالکے کی حد سے زیادہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں لا رہے بفی لیکن اس کے صفت کی نوازت قفیت اور حالت اور انداز بدل جائے گا دنیا میں تو عام ہے امتحانگاہ میں تو عام ہے اصل میں دنیا دارالامتحان ہے اور دنیا کے قیامت کے بعد دارالجزا ہے دارالامتحان میں وہ رحمان ہے مبالکے کی حد تک رحم عام ہے لیکن دارالجزا میں مبالکے کا تو ہوگا اس کی رحم میں لیکن عام نہیں ہوگا دارالجزا میں پھر وہ انہی پر رحم کرے گا جو دارالامتحان میں رحمان کے بندے بند کے رہے تھے دنیا کے دارالامتحان میں جب رحمان نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا تو دارالامتحان میں جو اس رحمان کی بندگی کرتے تھے اس کی اطاعت کرتے تھے نہ نفس کی نہ گھرانے کی نہ برادری کی نہ معاشرے کی نہ ملک و ملت کی اگر وہ رحمان کے حکمات سے کلیش کرتے تھے پھر کسی کی نہیں صرف رحمان کی بندگی اور اطاعت کرتے تھے تو پھر قیامت کے دن وہ رحیم ان عباد الرحمان پر رحم کرے گا نویت اور قیفیت اور انداز بدلے گا لیکن مبالغے میں کمی نہیں آئے گی تو لہٰذا بہت ضروری ہے جاننا ان بندوں کی صفات کو جن پر قیامت کے دن مالک یومدین رحیم بن کر رحم کرے گا کیونکہ اللہ کے رحم اور رحمت کے بغیر تو کوئی جنت پر داخل ہو نہیں سکتا اور قیامت کے دن رحم کے مستحق کون سے لوگ ہوں گے جو دنیا میں رحمان کے بندے بن کر رحمان کی بندگی اور اطاعت کیا دم بھر کے زندگی گزارتے تھے رحمان کی عبادت کرتے تھے اور رحمان کی اطاعت کرتے تھے یہ وہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن مالک یومدین رحیم کے رحم کے مستقق بن کے جنت کے خقدار ہو گے مالک یومدین رحیم